جیسے ہم بھی زین وائی کی طرح چلتے ہیں زین صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ہمارے ویگرز کو آڈینس کو آپ کیا مشاہ دینا چاہتے ہیں کہ کون سا بزنس کرنا چاہیے وہ جس نے کم اللہ صاحب زیادہ پر آفے بھی کوئی بھی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے لئے فرسٹ آف آل آپ کے لئے یعنی کہ آپ کا انٹریسٹ ہونے چاہیے آپ یعنی کہ کتنا اس کو آپ کو شوک ہے کسی بھی چیز کو آپ کریں شوک کیا تک کریں یعنی کہ جس چیز میں آپ کا شوک ہوگا وہ آپ اچھا کر سکیں گے پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس آیا جو کام میں کر رہا ہوں اس پہ میرا کتنا ایکسپیرینس ہے اب فرض کیا جیسے میں میرا ذاتی طور پر میرا یہ انٹریسٹ ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ آسپیٹیلیٹی انڈریسٹی کے ساتھ ہے تو اگر مجھے بھی کہیں موقع ملتا ہے یا کہیں کوئی ایسا چانس لگتا ہے تو میں ظاہری بات ہے میں کوئی فوڈ چین بناؤں گا یا پھر میں کوئی ریسٹرینٹ بناؤں گا کیونکہ میرا اس میں انٹریسٹ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایکسپیرینس مٹر کرتا ہے تو اب میرا ایکسپیرینس اس چیز میں ہے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا ایک کام میں کر رہا ہوں میں نے ایک ریسٹرینٹ بنایا ہے تو مجھے ریسٹرینٹ کی ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے فوڈ کیا ہوتا ہے فوڈ کی پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے فوڈ کا ٹیسٹ کیسا ہونا چاہیے فوڈ کا پورشن کیسا ہونا چاہیے فوڈ کا ارومہ ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جس چیز میں آپ کو ایکسپیرینس ہوگا وہ آپ اچھا کر سکیں گے اور ایکسپیرینس کے ساتھ شوک مست ہے تو یہ میرے حیال میں ہونا چاہیے ہر بندے کے لیے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی شوک ہوتا ہے چاہے آپ کا کسی چیز میں فیلڈ میں شوک ہے ایک بندہ ہے کوئی کام جانتا ہے جی گاڑیوں کا وہ گاڑیوں کا کام کرے اگر ایک بندہ ہے کوئی جرنل سٹور کا کام کرنا چاہتا ہے اس میں اس کا ایکسپیرینس ہے اس کا شوک ہے کوئی بھی فیلڈ ہے آپ اس فیلڈ میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں لیکن مست یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایکسپیرینس شوڑ بی مست اچھے جی جنل صاحب آپ سے ایک سوال یہ تھا میرا کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے پر اس کے پاس پیسہ نہیں تھا گیا اچھا پیسہ ہے تو وہ بندہ کسا کرے گا اس کے پاس اب ایکسپیرینس ہے ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ دلکتہ ہیں دیکھیں زبیر یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس کے لیے اگر میرا فرض کیا میرا جو شوک ہے گاڑیوں کا ہے اگر میں گاڑیوں کا شوک رکھتا ہوں میرا ایکسپیرینس گاڑیوں میں نہیں ہے تو میرے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو میری سینئر ٹیم ہو جس کے پاس ایکسپیرینس ہو جو میرے اچھے اماندار لوگ ہوں جن سے میرے تلقات ہیں آپ اس طرح کے ٹیم آئر کریں پھر آپ ان کے تھوز یا ان کے کاندھے پہ آپ گیم چلا سکتے اگر وہ بندے ہو شیار ہیں ایکسپیرینس ہے آپ کو ایکسپیرینس کا لینی ہو وہی آپ کی گیم بجھا دیں تو آپ کیا کرو گے آپ کو تو سمجھ بھی نہیں لگے گی ایکسپیرینس ٹیم آپ نے رکھ لی آپ کو اس چیز کے ایڈیا ہی نہیں ہے آپ کو فوڈ کا نالیج ہی نہیں ہے میرا ایک برگر جا رہا ہے پیزا جا رہا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کی کونٹری کی تھی اس میں چکن چیز کتنی جا رہی ہے اس کا کمپریچر کیا ہے اگلے بندے تو آپ نے اپنے رکھ لیا اچھی سیلوری پر رکھ لیا اچھے بینیفٹ دے رہے سارا کچھ دے رہے جب وہ لڑک ان لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارا اونر جو ابھی ہے اس کو تو ایڈیا ہی نہیں ہے فوڈ کے برے وہ تو آپ کی پسٹمور خراب کریں گے خراب چیزیں بنا کے دیں گے جب آپ آو گے آپ کو اچھی چیز بنا کے دیں گے تو آپ کو کیا پتہ لگے ٹیسٹ تو ہے نہیں آپ نے ٹرائی نہیں کیا آپ نے کھایا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے فوڈ کے برے تو تو آپ کو تو پھر باٹ لگ گئی نا تو اس صورت میں یہ اس کنڈیشن میں آپ کیا کرو گے سٹار بھی آپ نے رکھ لیا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ ان پہ اتبار کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو مدلو چھونا لگا رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے دیکھیں وہی میری بات آجاتی ہے کہ ریلائیبل لوگ جو ہیں آپ کے پاس جو ایسی ٹیم ہو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری ٹیم بہت اچھی ہے اماندال لوگ ہیں جن کو آپ کو کم بس کم اتنا پتہ ہوگی یا رہے یہ بندہ سنسیر ہے میرے ساتھ تو آپ ان کے طرح پھر گیم کھیل سکتے ہیں اگر آپ کا ایکسپریئنس نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ کے پاس ٹیم بھی نہیں ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس بہت اچھی ٹیم ہو ایکسپریئنس ٹیم ہو ایکسپریئنس رکھنے والی ٹیم ہو یا پھر آپ کے خود کے پاس آپ کے پاس ایکسپریئنس ہو آپ جانتے ہیں سارا کام آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے تو آپ کے پاس اگر ٹیم اتنی وہ نہیں بھی ہے تو آپ ان کو گریپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ مارکٹ میں ایک عام داثر ہے کہ فوڈ کے بزنس میں ففٹی پرسٹ آف ہے اس میں کتنے ہاتھ تک سچائی ہے کہ واقعی میں ایسا ہے کہ فوڈ کے بزنس میں بجاس پرسٹ بہتا ہے پروپٹ ہے دیکھیں فوڈ کے بزنس میں فوڈ ایک ایسا بزنس ہے جو میرے خیال میں اگر یہ ایسی گیم ہے کہ اگر چل جائیں تو یہ ففٹی کیا میں کہتا ہوں کہ سیونٹی پرسٹ بھی آپ کو پروپٹ دے سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو دو چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے ان کی گیم ایسی ہوتی ہے کہ وہ پرائیسیز ایسی رکھ دیتے ہیں کہ چیز ان کی اچھی ہوتی ہے پرائیسیز اتنی ہائے ہوتی ہیں کہ ان کی ریشو نہیں ہوتا ان کی رننگ نہیں ہوتی چیزوں کی اس لیے پھر وہ جو ہے وہ لوگ آگے سے جا کے مار کھا جاتے ہیں تھوڑا رسا چلا دو ماہ چلا تین ماہ چلا ایک سال چلا وہ بیٹھ جاتے ہیں ایک بندہ ہے اس کی چیزوں کی رننگ زیادہ ہے پرائیسیز اس کی کم ہیں جناس اوپر میں امریکن سٹیک آؤس ہے وہ دو سجیوں پرانے ہیں پچیس تیس سال سے پرانے ہیں اس کا ٹیسٹ کھا رہا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ کھا ہے آپ نے کیا ہے ٹیسٹ نہیں کھا کیونکہ میں نے وہاں پہ لاسٹنگ کھائی تھی سٹیک تو مجھے تو بڑی تساندھ آئی ان کا ایک سرونگ سٹائل بہت اچھا تھا دوسرا ان کی ٹوالٹی جو ہوت ٹوالٹی جو ہوتی بہت صحیح تھی ٹمپریچر فوڈ کا وہ بڑک رہا تھا سرویس جو جتنی بھی دے رہے تھے وہ ساری اچھی تھے اور یہ تھا کہ ان کے بعد اس حساب سے ریٹ جو تھے وہ بہت آئی تھے کیونکہ وہ جناس اوپر میں کپیٹل علاقہ ہے اسلامباد تو اس وجہ سے شاہد ریٹ ان کے بہت زیادہ ہوں میں نے اس فتائی اٹھ کے جی بات سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فوڈ دے تو ہر جگہ کھائے ہوں گے پر اسلامباد کا کون سا ریسٹورنٹ ہے جانکہ آپ نے زیادہ گئے اور زیادہ فوڈ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دیکھیں جی اسلامباد میں جن جگہوں سے میں نے فوڈ ٹرائے کیا اور مجبعہ ہیں ٹرائے کی ہیں فوڈ کے لیے ان میں سب سے پہلے سیور فوڈ ہے سیور فوڈ ہمیں بچپن سے ہم لوگ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں چونکہ ہم لوگ بچپن سے کھاتے ہیں اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے سیور فوڈ ہے اس کے علاوہ بلو ایریا میں حلیم گھر ہے اس کی حلیم بہت اچھی ہے تہذیب کا پیزا بہت اچھا ہے بلو ایریا میں اور مسٹر کارڈ ہے مسٹر کارڈ بڑا اچھا ہے برگرز ان کے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کمنی میں بات کریں شنواری آن سے اس میں کیا ریٹ کیا ہوتا ہے پر کے جی کے حساب سے ریٹس ہوتا ہے دو بندے کھانا کھائیں چار ہزار پانچ ہزار بل بن جاتا ہے تو فیبر شنواری ہے پشاور موڑ بڑی رش ہوتی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ صوفی ریسٹرنٹ ہے ان کا چپلی کباب بہت مزیک ہے نزیر فوڈز ہے نزیر فوڈز کا دھئی بلے بڑے مزیک ہیں اس کے علاوہ کراچی کمنی میں پنجاب پشاور موڑ میں لاہور چلے جاتے ہیں جی لیون میں وہاں پہ جی لیون میں بھی کھانے مزیک ہیں وہاں پہ بنگالی انڈا شامی بڑے مزیکہ بناتے ہیں ایف ٹین میں گلشن رول والا ہے گلشن کا رول پراتھا بہت مزیک ہے ایف لیون میں چیما ان چٹھا ہے ان کی حلوہ پوری بہت مزیک ہے جی شانو بھئی آپ سارے اسلامباد کے کوئی ریسٹرنٹ آپ نے چھوڑا نہیں جان سے آپ نے کوئی رہ بھی گئی ہیں مونال کا کھانا بہت اچھا ہے ہائی لینڈ کا بہت اچھا ہے لا منٹانا کا اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بات کریں ایف ٹین میں گلشن رول پر اٹھا بہت مزیک ہے اس کے علاوہ اسلامباد میں میں نے سید پر سے کھایا دیس پردیس کا کھانا مزیک ہے دیس پردیس کا کھانا مزیک ہے نائنٹین سکسٹی نائن شکر پڑھیا میں ناظرین آج میرے ساتھ ٹاپ کے فوڈ فوڈ لور تھی کہ انہوں نے اسلامباد پنڈی اسلامباد لاور کراچی کوئی ریسٹورانٹ چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے فوڈ ٹرائی نہ کیا تو ان کے ساتھ آج بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی زبردست اور نالج والی ویڈیو جاتھ میں نے آج شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے پسند آئیے ویلوگ میں اللہ حافظ دیکھیں ریئے ٹورین ویلوگز گوڈ بائی